ہمارے ساتھ راجیشور سنگھ جی ہیں جو ای ڈی کے جوئنٹ ڈیریکٹر تھے اور اس جگہ رہتے ہوئے اور اس سے پہلے اتر پردیش پولیس میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت نام کمائیا اور اس کے بعد وولنٹری ریٹائرمنٹ لینے کے ساتھ ہی وہ آ گئے ہیں چناؤ کے میدان میں لکناؤ کے پاس سروجنی نگر ویدان صاحبہ سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں سنگھ صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اتر پردیش پولیس میں رہے پی پی ای سرویس میں رہے اس کے بعد آپ ای ڈی چلے گئے کافی لمبے سمجھ سے آپ کا پبلک سے کوئی ڈیریکٹ کنیکٹ نہیں رہا پھر اچانک یہ جن سیوا نہیں کر لیا میں نے کافی دن لائن فورسمنٹ کا کام کیا اب مجھے لگتا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد لائے کی پڑھائی کری وہ لائے میکنگ میں لگنا چاہیے اس کے لئے سب سے اچھا اپشن یہ ہے ابھی کتنے سال سرویس کے باقی تھے بارہ سال بارہ سال بارہ سال اور باقی تھے جلدی کوئی لوگ چھوڑتے ہیں جنریلی ونڈیر اباو ٹیٹ آیا بہت وہ ایج نہیں ہے پولیٹکس is too taxing آج صویرے میں نو بجے نکلا دس بجے تک میری لگاتار سبھائی ہوئی پچھلے پندرہ دن میں تین تاریخ سے جب سے میں آیا ہوں آج ہو گئی ہے سولہ دن میں ایج ہمسٹ اپ ایڈریس ہنڈیڈین فیفٹی ریالی ڈیڑھ سو سبھائی تو میں بول چکا ہوں پبلک سیوہ اور پبلک سرویس میں یہی فرق ہے تو یہ جو یہ ٹرانزیشن کا سوچا کیسے کب سوچا نہیں میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ میں نے کافی کام کر لیا ایک آپ آدمی کو جیل بھیجئے ایک کرمینل کو جیل بھیجئے ایک کا انکاؤنٹر ہوگا دوسرا آجائے گا دوسرے کا ہوگا تیسرا آجائے گا ایک مافیا کو جیل بھیجئے دوسرا آجائے گا ایک کورپوریٹ کو بند کیجئے دوسرا so you have to now after arresting them and being involved in different encounters پر مجھے لگا i should contribute in making such laws کی یہ لوپولز بند ہو اب جیسے یو پی میں کیا ہو رہا ہے جتنے مافیا جیل میں ہیں ان کی فیملی ساری چناؤ لڑ رہی ہیں پیسہ تو وہی ہے پیسہ ان کے پاس چناؤ لڑنے کے لیے جو ان کے پاس assets ہیں properties ہیں آزم خان ساٹھ مقدمیں مقتار انساری ساٹھ مقدمیں عتیق احمد ساٹھ مقدمیں اب یہ سب کی فیملیز چناؤ لڑ رہی ہیں directly نہیں لڑ رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں بٹ یہ laws کو امنٹ کرنے کے لیے تو راشنے اس طرح سے امنٹ ہوگے نہیں نہیں state بھی کرتا ہے state concurrent subject ہے تو UP کوکا کانون ہے مکوکا ہے تو but do you think کہ اکیلے نہیں اکیلے کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ ہی میں پوچھا somebody has to start speaking right BJP is a very strong party BJP میں یوگی آدھتنات جی is a very strong chief minister he has sent all these mafias to jail and we should be helping him to see that they don't come out تو ابھی جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ ساتھ میں ٹھوک دو کی نیتی چاہ رہی ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہ پہلات نہیں ہے اس سے بھی criminal justice نہیں criminal justice کیا ہے بلڈوزر کیا ہے اگر آپ نے مافیا نے property کیسے کمائی ہے ساٹھ مقدمے ہمارا criminal justice system میں کیا ہو رہا ہے after 60 cases اگر آدمی مجھے سے گھوم رہا ہے تو یہ تو کیا بولا جائے نہیں یہ بہت بڑا aberration ہے لیکن there is a framework of law اسی لئے تو کہہ رہا ہوں ایسے law بننے چاہیے that's what I am saying میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں I should be contributing my experiences in making such laws تو آپ جب service میں تھے اس service میں رہتے ہوئے بھی تو بہت سارے لوگ وہ بہت limited ہوتا ہے your scope is very limited نہیں آپ نے بہت لوگوں کو جو ہے پہنچایا ہے جیل جیل میں بھی کاروائی کھری بڑے بڑے ترہ ترہ کے مطلب white collared criminals اس طریقے کے mafیا سب کے سب کے ملہ you have a varied experience جو اہومن لوگوں کو نہیں بتا it was a very satisfying experience in police بہت ایک سے ایک شاتر مافیاوں کو police میں جیل ویڈا جیسے آتی کہمت ٹائپ اور ایک سے ایک بڑے criminals different encounters میں مارے گئے مجھے president کا gallantry middle بھی بہت کم age میں ملا then i got selected in ed ed was a very good experience بہت اچھا exposure تھا بہت knowledge بڑھی میری بہت اچھے high profile cases کی مدی کنکلوشن تک پہنچے یہی تو میں کہہ رہا ہوں trial is a very long drawn india trial is a very long drawn process اب جیسے ہم نے جھارکن chief minister کو بند کیا ملے گا تب ہی آپ کریں گے you will be specific to cases جو آپ کو کام assign ہو رہا ہے وہ ہی کریں گے once you are in the government once you are rather the government once you are into law making then you have ample freedom to take away to do whatever you want to do as effective as system has to evolve people have to speak up then the system goes on you cannot have good enforcers good lawmakers everybody together they have been exceptionally good director enforcements you have seen so many good people it goes like that sometimes lawmakers are too good one one has to contribute to my experience was I thought I will be in a better position to contribute here this side is named after him he was a very meritorious officer very decorated police officer we have ancestral house in Lucknow so Lucknow and then 1940 what his thinking was I am just telling you what his thinking was India is neither a country was akhlesha's biggest I think the most foolish thing پہ آتا ہوں اکیلیش کیا کہتے ہیں ان کا نام تو کیا میں لیتا نہیں کیا کہتے ہیں سماجوادی پارٹی جی پاکستان ہمارا خالی پولیٹیکل انیمی ہے خالی پولیٹیکل انیمی جس کنٹری نے چار بار ہندوستان پہ اٹاک کیا سیتالیس میں پینسٹھ میں اکاتر میں نینیانبے میں ہجاروں آدمی ہمارے سینک مانے گا وہ اس کا ایکسپلینیشن دے رہے تھے پاکستان کوئی دشمن نہیں مانتے جس نے انڈیا میں چار بار اٹاک کیا جب ان کی سرکار تھی جن ٹیرریسٹ نے لکنوں کی کچہریوں میں بلاسٹ کیا سنکٹ موچن مندر بنارس میں بلاسٹ کیا سی آر پی ایف کیام رامپور میں بلاسٹ کیا کیوں آپ نے ان کے کیسز بیڈراؤ کرنے کی چیز چلائی کیا آپ بند کر دیں گے tämä چاہریم یہ تو صحیح ہے لیکن پاکستان اور جنن سے public yaں کی influence ہوتے ہی کیا indian muslims effect ہوتے ہیں pakistan gehnaads بالکل ہوتے ہیں کیسے بات کر رہے брос Hmm کیا بات کر کے رہے ہیں کیوں Anybody's so pro Pakistan If somebody is so pro Pakistan It is his message which is being That is very stupid That he may think so Us bar down Sammie سمی اورگنیزیشن بینڈ ہے بینڈ ہے فور تیرریسٹ اکٹیویٹی کانپور میں رائٹس کرائے ایڈی ام مارا گیا انڈیا بھر میں کرائے یہ چٹھی لکھتے ہیں کہ سمی سے بین ہٹایا جب ان کی گورنمنٹ تھی what ideology are they pursuing ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ بہت ڈیلیبریٹ ہے یہ اتنے موسلم پہ ان چیزوں کا آج کی ڈیٹ پہ اثر پڑتا ہے کیوں میرے ماننا یہ ہے کہ آج کا مسلمان اور 1947 کے مسلمان انڈیا مسلم میں بہت فرق ہے میں اس پہ کچھ نہیں بولوں گا بات یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس طرح کی ideology ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی رائیڈیکل چیزوں کو کرنا ٹھیک نہیں ہے ایک community کا vote لینے کے لیے اس level تک آپ چلے جائیں جو organization جو کہتا ہے کہ nationalism غلط ہے کہتا ہے democracy غلط ہے کہتا ہے کہ ہمیں islamic state بنانا ہے سمی اس کو آپ کہتے ہیں بین ہٹا لو why یہ you want to show you can go for that community you can go to any extent that is what message you want to give اب مولاہم سنگھ صاحب ان کے پتا جی تھے انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن بچوں کی چھٹی ہونی چاہیے نماز کے لیے کیوں سرکولر نکالا دیوبند سے جا کے چناؤ کا کیوں آگاز کیا پچھلی بار you tell me why you tell me a reason is it not a communal politics it is good what bjp کو communal کہتے ہیں کیونکہ bjp بھی communal anti muslim چیزیں کرتی ہیں وہ pro muslim کرتے ہیں دونوں چیزیں غلط ہیں but do you think in چیزوں کا we should rise beyond this hundred percent development کی بات میں نے تو سنی نہیں پوری speech ان کی میں نے سن لی ایک بھی چیز جنہوں نے development کی کوئی بتایا ہو کی میں کیا کروں گا کہتے ہیں youth کو میں employment دوں گا youth کے سارے scams ان کے ٹائم ہوئے ایک بھرتی ہوتی تھی 86 میں سے 56 ایک کاسٹ کے گاؤں کے بھرتی ہوتے تھے پانچ سال تک یوہ انتہان دیتا تھا result آتا تھا پتہ چلتا اس کا result zero اس کا تو پانچ سال ختم کر دیا آپ نے chairman public service commission کو high court نے ہٹایا chairman higher education service commission کو high court نے ہٹایا یہ bodies تو مندر سے بھی زیادہ sacred saying تھی ایسے incompetent لوگوں کو لگایا جہاں corruption ہوا high court کو ہٹانا پڑا corruption تو unfortunately اس دیش میں نہیں نہیں اس پردیش میں آپ میں ان کی بات کر رہا ہوں میں پردیش کی بات کر رہا ہوں youth کی بات کر رہا ہوں یہ یوہ مکہ منتری تھے یوہوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا agree یوہ ایک پانچ سال انتہان دیتا ہے degree کی کیا value تھی نقل مافیا شکشہ مافیا اتنا حاوی تھا آپ یہاں کی degree لے کے جائیے ڈلی میڈ میشن لے کے دکھا دیجئے بچے آتے تھے ہر آدمی شک کی نظر سے دیکھتا تھا آج نقل بند ہے نقل بند ہے ہر جگہ سینٹر پہ cctv لگا ہوا ہے آج کم سے کم papers out ہو رہے ہیں نہیں نہیں papers تو ہمیشہ out ہو ہیں دونوں چیزیں غلط ہیں paper تو ہمیشہ out ہو رہے ہیں paper ہوئے جیل گئے لوگ paper out ہو ہیں بالکل غلط ہے لیکن جب آپ پانچ سال یوہ انتہان دے رہا آئے تو یہ تو بہتی بلنڈر ہے کہ اس کے بعد اس کو نوکری کا جب ٹائم آیا ریزلٹ زیرو مطلب اس کا ٹائم بتائی اس کا ٹائم واپس کیسے آیا بھرشتہ چار جو ہے ہم لوگ سب مانتے تھے جب یوگی آدیتناتھ آئے سب مانتے تھے کہ بھائی یوگی آدیتناتھ خود ایک اماندار آدمی ہے تو بھرشتہ چیز ہے آپ نے اتنی بڑی چیز بھول دی when the fountain head is honest باقی چیزیں تو بہت چیزیں سب ریٹ بڑھ گیا ہے وہ خود کہتے ہیں یہ تو جو کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے جب اتنا اماندار چیف منسٹر ہے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جو آدمی سنیاسی ہے نہیں نہیں میرے کو نہیں لگتا ہے ایسا کو چاہیی he is a very honest we are not disputing his honesty he is a very honest چیف منسٹر اور ان کے سامنے جو بھی اس طرح ہے نیچے کا کوئی quantification نہیں ہے پولیس میں ف آئی آر نہیں لاؤ جاتی وہ کچھ بھی آپ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا میں تو پولپکس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کچھ positive کرنا ہے اتنی دیر کی باتشیت میں آپ نے بہت سارے negative گنایا ہے negative بہت امورٹ جس میں کوئی بری بات نہیں ہے جب آپ نے گلیں گے اتنے negative گنایا ہے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن پانچ سال آپ کی سرکار رہ چکی ہے آپ party میں نہیں تھے لیکن جس party سے آپ چناؤں لڑ رہے ہیں اس کی سرکار رہ چکی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے پانچ سال بعد آپ کے پاس گنانے کے لیے positive زیادہ ہونے چاہیے positive زیادہ ہیں پانچ پانچ express ways بن رہے ہیں 85000 کرون کا investment ہوا ہے 85000 کرون کے 10 شہروں میں metro بن رہی ہے پانچ انتر راشتری ہوائی اڈے بن رہے ہیں 35000 کرون کے جس میں جیور ائرپورٹ ایشیا کا biggest ہے ease of doing business میں چودھوے سے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے یو پی آج 21 لاکھ کرون کی economy انڈیا کی second biggest economy ہے یو پی کا بجٹ ساڑھے 3 لاکھ کرون ہوتا تھا آج ساڑھے 8 لاکھ کرون کا بجٹ ہے یوہوں کو ساڑھے 4 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی ایک بھی نوکری پہ question mark نہیں آیا ہے set aside ہوئی ہو ایک پہ بھی نہیں اب بھی یہ بیروزگار یہ ہوا پردرشن الگ چیز ہے میں کہہ رہا ہوں بھرتی جو ہوا جو بھرتی ہوا impartial طریقے سے اکھلیشٹی کے ٹائم میں جتنے بھرتی ہوئے اٹھا کے دیکھ لیجئے ٹیچروں کی بھرتی کینسل بھی آئی ایس پی سیس جتنے پی سیس بھرتی ہوئے وہ کینسل بھی جتنی بھرتیاں ہوئی ساری set aside ہوئی یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اور آپ کو ایک ایسا ڈھانچہ ملا ویراثت میں اس کو آپ اوبرنائٹ ہی کر دیں گے یہ اور میں پانچ سال ہو گئے ہیں سرکار پانچ سال گئے بھئی تو کیا رہا پانچ سال میں تو کتنا اچھا کر دیا یہ فگرز کی لگتا ہے ابھی بھی کیونکہ جو سی اے وائی کی کوئی جو ڈیٹا ہے اس حساب سے میں اور آپ سارج جی ہم لوگ ابھی ایوڈیا گئے تھے ساڑھے چار لاکھ یوہ کو سرکاری نوکری ملی اس کی اٹی آئی میں مانگی گئی فگرز تو نہیں بتا پاتے تانے چار لاکھ یوہ یہی تو پوچھتا ہے ہم لوگ خود بھی کہتے بتانے آپ کی بھئی وہ کہاں ملی جو اٹی آئی میں کوئی جواب نہیں نہیں میں آپ کو دے دوں گا اس کا پورا بریک اپ ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کتنے ٹیچر بھرتی ہوئے جو فگرز اس میں ایو پی کا جو ایکنومک گروہ ہے وہ فرم ایٹ تو فور پوائنٹ ایٹ نائن آگیا فور پوائنٹ نائن آپ صبح سے شام تک آج کل سڑک پہ رہتے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے سڑکوں کا حال کیسا ہے نہیں سڑکیں بہت اچھی ہیں تین لاکھ کرون کا یو پی میں انویسمنٹ ہوا نہیں انویسمنٹ کی بات نہیں انویسمنٹ نہیں انویسمنٹ کیسے ٹھیک ہوں گے پیسہ تو لگے گا تین لاکھ کرون کا انویسمنٹ لکھا پڑی میں یو پی میں ہوا ہے تو روڈیں تو بٹر ہوئی ہیں پہلے تو روڈیں کیا ہوتا ہے یہ تو پھر فرق میں یہی تو جانے چاہتا کہ آپ پہلے بھی جو ہیں افسر اور ٹھیکے دار سب حضم کر جاتے تھے گراؤنڈ پر سڑک نہیں تو ڈیفرنس کہاں سے ہوا روڈز اگری گا ہے لکنو میں بھی آج روڈز بہت خراب ہے سننے میں اچھا لگتا ہے تین لاکھ کروڈ لیکن ٹھیک ہے مطلب جو بھی ہے مجھے تو آخری سوال کرنا چاہتا ہے پہلیس چلا تم پوچھو پورے دن کے طرح ہوئے ہیں تو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال پریشان کر سکتا ہے نہیں نہیں سوال کہیں یہ جو آپ کا آپ کی نوکری اور آپ کے پریٹیکل کریئر کے بیچ میں تھوڑا بھی گیپ نہیں ہے نہیں ضرورت نہیں ہے کوئی قانون نہیں کہتا ہے کہ کوئی گیپ ہونا چاہیے سب کچھ قانون نہیں کہے بہت ہمپورٹنٹ ہے ہندوستان قانون سے چلتا ہے سمویدھان سے چلتا ہے قانون بدل جائے قانون بدل جائے کہ تین سال کے کولنگ آف ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کانون میں بدلہ ہونا چاہیے یہ تو سرکار کی اوپر سرکار ڈیسیجن لے جیسا آپ کل کو سرکار میں آ جائیں گے ایسی پرستتیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو اس ٹائم نیڈنے لیا جائے گا کیا ہے آج کی ڈیٹ پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے آپ نے وی آرے لے لیا you are free to do you are a free man انڈیا freedom of speech کے لیے تو پورا دیش ہرچیز لڑائی لڑتا آپ میڈیا سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں لڑتا freedom of speech آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے vrs لے لیا ہم ابھی بھی آپ پکھڑ رکھیں گے کیسے ہو سکتا how can we have double standards one last thing مجھے یاد آ رہا ہے میں نے تو ان کے outlook میں cover story کری تھی انڈیا UP top 3 encounter specialist تو بریجلال سکیرہ اور یہ تھے اور یہ اس ٹائم صرف 32 سال کے تھے اور انہوں نے 23 encounters کیا تھے وہ ہم لوگ نے cover پہ لگا جی تو کیا یہ کام آئے یوگی جی کو encounter specialist بہت پسند ہے دیکھ لیٹر سی جی جیل میں اور جو پولیس پہ گھولی چلایا گا پولیس ریسپونڈ تو کرے گی نہیں کرے گی تو آپ کہیں گے پولیس پٹ رہی پھر کل لوگ کہیں گے پولیس کمزور ہو گئی یوگی جی راج میں پولیس پٹ رہی تو ریال ٹائم انکانٹرز ہوتے دیو زمانے میں جی جی آج والے اور اس میں بڑا فرق ہے کر مشیو all the best thank you so much کمزور موسیقی موسیقی